ہے اندوستان پاکستان کے لیے 14 آگست بھی آتی ہے 15 آگست بھی آتی ہے خیر اس پہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے پارٹیشن پہ کے کس طرح سے ہوا کیا ہوا لیکن اس کے بعد کیا ہوا سر پارٹیشن کے بعد جو یہ پاکستان جب بنا دیا گیا جو کہ ہم اکثر کہتے نہیں ہم آزاد ہوئے تھے جبکہ ہم آزاد تو نہیں ہوئے تھے ہمیں تو create کیا گیا تھا تو آپ کے خیال سے 76 years پاکستان نے کیا چیف کیا یا پاکستان جنہوں نے بنایا انہوں نے کیا چیف کیا اور ہم اس بات سے بہار کیوں نہیں نکل پائے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے بہت اچھا سوال ہے بڑا comprehensive ہے دیکھیں جس بنیاد پہ ملک کو توڑا گیا تھا وہ تو یہ ہی تھا نا کہ ہندووں اور مسلمانوں کے لیے ایک ایک ملک میں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ civil war ہو جائے گی اور بہت خون خرابہ ہوگا اور یہ ہے اور وہ ہے تو اس لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے ان کو ایک الگ ملک چاہیے یہ argument جو تھی کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر second world war شروع نہ ہوتی اور انڈین نیشنل کانگرس فیصلہ نہ کرتی کہ وہ انگریزوں کا ساتھ نہیں دیں گے جب انہوں نے ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا تو انہیں ضرورت تھی اندوستان میں اپنا قابو رکھنے کے لیے تو وہ پھر جناس صاحب نے اپنی services offer کی اور کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں جنگ کے بعد ہمیں self of right right of self determination دیا جائے انگریزوں نے اس کا کوئی پورا commitment نہیں دی لیکن لارڈ لنلتھ کو جو وائسویت ہے انہوں نے کہا کہ بھی پھر آپ کو concrete چیز مانگے نا کیا آپ چاہتے ہیں اس کے بعد یہ 23 اگست والا 23 مارچ 1940 کا لاہور resolution آیا اس سے پہلے جناس صاحب نے two nation theory جو دونوں ہندووں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے اس کے اس پہ بات ہوتی اس کو official demand بنا لیا نا مسلم league کا تو میں کہتا ہوں that is the foundational speech on which پاکستان came into being تو جناس صاحب کی جو services ہیں پاکستان بنانے میں وہ کسی اور نے وہ services نہیں دیں جو جناس صاحب کی speech نے اور اس کے بعد ساتھ سال انہوں نے اسی کو درہایا اور اور arguments تھیں چلو پاکستان گیا بن مان لیا مسلمانوں کو ایک ملک چاہیے تھا بن گیا اس میں minorities بھی تھی جناس صاحب نے بار بار کہا کہ ہم ان کو اچھی طرح treat کریں گے لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں دونوں جگہ پہ minorities کو ہم نے بہت بری طرح treat کیا جناس صاحب کی زندگی کے اندر ہی جو اکیس فیصد ہندو سکھ ویسٹ پاکستان میں ہونے چاہیے تھے وہ سب بھاگ گئے کیونکہ ان پر اتنے حملے ہوئے کہ ان کو جان بچانے کے لیے انڈیا میں پناہ لینے پڑی اس کے برعکس تئیس پینتیس ملین جو مسلمان انڈیا میں ہم چھوڑ آئے تھے ان کو کانگریس کی حکومتوں نے protection دی اور آج وہ وہاں ہی ہیں نو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سے وہ فورٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ اب تو کچھ لوگ کہتے ہیں ففٹین پرسنٹ ہو چکے ہیں چلو یہ بھی ہو گیا اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے کیا اس کے بعد achieve کیا دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے جب second world war تو ختم ہو گئی تھی اور نارزی جرمنی اور italy اور جپان کیا کوئی شخص تو چکی تھی لیکن روس کی اور امریکہ کی soviet union کی اور usa کی ایک cold war شروع ہوئی جس میں cold war میں دونوں طرف سے کوشش تھی کہ یہ جو نئے ازاد ملک ہے نا ایفریقہ اور ایشیا کے وہ یا soviet influence میں آ جائیں یا وہ american influence میں آ جائیں اس میں پاکستان نے بلکہ جناہ صاحب نے nineteen forty six بلکہ کچھ لوگ nineteen forty five کا بھی evidence دیتے ہیں لیکن forty six میں مسٹر اسفہانی یہ جو ہے نا آج کل آہ حسین حکانی پاکستان کے former master ان کی جو wife ہیں یہ ان کے دادا کی بات ہو رہی ہے مسٹر اسفہانی ان کو بھیجا americans کو یہ کہہ کہ کہ آپ ہندوستان کی ازادی کی تو بات کرتے ہیں لیکن آپ پاکستان کو کیوں oppose کرتے ہیں ہم جو ہیں کیونکہ ہم ایک مسلم nation ہے بنیں گے تو soviet union جو ایک atheist ideology ہے communist اس کے لیے ہم سب سے زیادہ آپ کا service دیں گے اور middle east میں جہاں پہ آپ کا oil کا interest ہے تو پاکستانی فوج جو ہے آپ کی وہاں بھی مدد کرے گی تو پاکستان نے اپنی foreign policy پہلے سے ہی اس طرح بنائی کہ دنیا کی cold war میں پاکستان کو ایک rentier state کہ آپ ہماری ہمیں rent دیتے جائیں مطلب economic aid military aid دیتے جائیں اور ہماری services soviet union کے خلاف اور middle east oil میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں ہم تو یہ بنی پاکستان کی as a as a جب یہ ازادگر کہیں انہیں ویسے تو یہ they were called independent dominions اور پاکستان 1956 تک actually ازاد نہیں ہوا republic of pakستان Islamic republic 23 مارس 1956 کو بنا تب تک ہم British dominion ہی تھے independent only in words ٹھیک ہے اچھا اب کیونکہ یہ cold war کا دور تھا اور انڈیا نے اپنی non aligned movement رکھی تھی کہ بھی نہ ہم نے soviet block کا حصہ بننا ہے نہ ہم نے American block کا بننا ہے بلکہ ہم نے ازاد foreign policy لکھنی ہے جس کی basic non aligned policy ہوگی کہ ہم امن کی بات کریں گے so we will be supporting peace in the world اس کی وجہ سے امریکہ سے بھی ان کو aid ملی اور soviet union سے بھی soviet union کی aid کا بڑا interesting feature یہ تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی جو کوشش تھی نا کہ ایک industrial base بنا سکیں اس میں soviet union نے بہت مدد کی American مدد اور قسم کی آئی لیکن industrialization of India میں soviet union کی جو مدد تھی وہ بڑی important ثابت ہوئی پاکستان کو بھی soviet union نے offer کیا تھا کہ ہم steel mil لگا دیتے ہیں لیکن پاکستان کیونکہ west کی طرف جھک رہا تھا اور یہاں پہ جو ایک industrial family تھی وزیریلی industries انہوں نے کہا میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو امریکہ سے پھر world bank کے ذریعے ہمیں مدد کی گئی پی آئی ڈی سی پاکستان industrial development corporation بنی جنہوں نے heavy industry کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ light industry لگائی یعنی consumer چیزیں بنانے کے لیے toothpaste کپڑا textile یہ وہ اس میں مدد ملی اور پاکستان نے actually ترقی بھی کی ایک ایک دو اور چیزیں بتا دوں یعنی کہ پاکستان میں جو ہمارا left ہے نا وہ ایک حد تک ان کے پاس کوئی اور کچھ کرنے کو ہے نہیں تو وہ left left اور right جو ہے وہ military government کو برا کہنا اور جو civilian حکومت ہے ان کو سمجھے اچھا ہی کہنا والی سیاست کرتے ہیں لیکن حققت کیا ہے حققت یہ ہے کہ جب عیوب خان صاحب نے 58 میں military حکومت قائم کی تو ہی تھی وہ dictatorship لیکن انہوں نے دو تین بہت بڑے کمال کی ہے انہوں نے پہلا land reform کیا اس سے پہلے land reform کو نہ جناہ صاحب نے support کیا نہ لیاقت علی خان نے بلکہ فتوے لے لیے علماء سے کہ اسلام کے اندر land reform کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے حالانکہ مسلمانوں میں ایک اور بھی tradition تھی وہ جو صاحبی تھے غفاری انسار سے تھے ان کا تو یہ تھا کہ equality ہونی چاہیے یہ ہے وہ ہے اور حضرت عمر کی ایک ruling تھی کہ جو سیریا میں ہم نے زمینیں کیپچر کی ہیں ان کو arab property نہ بنائی جائے because we don't want feudalism تو آپ ایک argument یہ تھی کہ land reform is is a jaiz policy of the state لیکن نوابزاد علیہ قتلی خان نے فتوہ لیا مولویوں سے کہ land reform کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ ایوب خان نے land reform کیے سیلنگ بہت بڑی تھی five hundred acres irrigated one thousand unirrigated لیکن land reform ہوئے اوکے اچھا 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 اور بات سنیں جو آج میرے مجھے بلکہ میرے کسی کے گھر گیا ہوا تھا میرے پاس ایک stamp مل ہے مجھے پاکستان کا nineteen sixty's کا جس میں پاکستان نے family planning policy اختیار کی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ two children are the best for a family یہ بھی ایوب خان کے دور میں اور مجھے یاد ہے بڑے بڑے پوسٹر ہوتے تھے اور department بنا تھا family planning کا کہ آپ families plan کریں دو بچے would be the ideal اور state کی طرف سے مدد بھی ملتی تھی contraceptives میں اور باقی چیزوں میں family کو چلانے کے لیے third تو میں نے بار بار آپ کو بتایا جو Muslim family law انہوں نے change کی لڑکیوں کی age کا کوئی limit نہیں تھا 16 سال بنا دی گئی جو اب شاید 18 بن گئی ہے which is very good یہ جو تین طلاقالہ system تھا انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی بھائی making it کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی لارے ہیں تو پہلی بیوی کی رضا مندی ہونی چاہیے اور یہ پہلے اور طلاق اگر آپ نے اپنی بیوی کو دینی ہے تو یہ union council میں case register ہوگا جہاں پہ union council کی لوگ بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ بھئی family کے break up نہ ہو اور تیسری جو انہوں نے کی تھی وہ یہی تھی کہ یتیم جو ہو جاتے ہیں نا دادا کی property سے اولاد نہ سنیوں میں نہ شیعوں میں ملتی تھی انہوں نے کہا کہ اسلام کا مقصد جو ہے وہ کمزور کا ساتھ دینا ہے تو یہ غلط law ہے کیونکہ یہ law بعد میں بنی تھی نا ہنفی اور جعفری جو بھی law ہے وہ change کر دی وہ آج تک چل رہی ہے پاکستان میں مسلم family law تو یوب خان کا وہ دور جو ہے اگر آپ ہماری industrial growth بھی دیکھیں five point three percent اور world bank کی طرف سے گسٹاف پیپنک کی report ہے کہ پاکستان is an ideal case of capitalist development یعنی west کی کوشش تھی کہ پاکستان ایک کامیاب capitalist ملک بنے جیسے بعد میں انہوں نے ساؤتھ کوریا ٹائیوان اور ان کو کامیاب کیا سنگاپور کو مگر it started with پاکستان لیکن پنگا کیا ہم نے لے لیا پہلے کشمیر میں forty seven forty eight میں میں نے بتا چکا ہوں تب لیا تھا اب fifty sixty five میں ایک اور جنگ شروع کر دی تین بندے involved تھے زلفقار علی بھٹو foreign minister foreign secretary کیا نام تھا ان کا احمد عزیز احمد اور میجر جنرل اختر حسین ملک ان تینوں نے ایک plan بنائی اس کے دو portions تھے جبرالٹر operation جبرالٹر and grand slam وہ ناکام ہو گیا میں نے پوری اپنی جو کتاب ہے نا پاکستان garrison state سب details دے دی اور اور بھی بہت کتابوں میں یہ سب ذکر آ گیا ہے ہاں جی پاکستان نے کبھی دوبارہ اپنی industrial growth کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ جنگوں کی طرف اور انڈیا کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں military competition میں آ گئے seventy fund war war ہوئی اس میں عمد عیس پاکستان کو خود ہی اپنے آتوں سے جانے دیا because the bengolis turned against you اور اس کے بعد ہم نے وہ اسلامic extremism کو اپنا ایک foreign policy کا حصہ بنایا جو جس کے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ڈالر آئے افغان جہاد کے دوران لیکن ہماری society کا ستھیاناس ہو گیا مجھے یاد ہے اس سے پہلے جب محرم کا ہوتا تھا تو جو شیعہ ہیں وہ ماتم کرتے تھے جو سنی ہیں وہ سبیلیں لگاتے تھے اور سب بڑے امن اور احترام سے ہوتا تھا اب آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے محرم کے دوران کیوں جی بلکل کتنی extremism آ جاتی ہے اور بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو ایک معتمی طریقہ بھی تھا وہ اب زیادہ وحشی طریقہ ہو گئے میں نے نوٹ کی ہے وحشت کی طرف آ گئے ہیں اور جو ان کے opponent ہیں وہ ان پہ حملے کرنے کے لیے تیار ہیں تو extremism پاکستان نے خود ہی اپنے state میں produce کی result کیا نکلا society کے اندر جو تھا نا ایک ایک دوسرے کا احترام وہ ختم ہو گیا ہاں جی ملکل ایسا ہی ہے یہ اور انڈیا کے خلاف تو پہلے سے ہم انٹی ہندو انٹی مسلم انٹی ہندوستان جو policies تھی وہ جنگی جنون میں غزوہ ہند اور پتا نہیں کیا کیا nonsense باتیں ہمارے شروع ہو گئیں نیٹ result یہ ہے کہ کچھ نہ کشمیر کا ملا نہ سیاچن میں کچھ ملا اس پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور کیا ہم نے کوئی جمہوریت بنا لی I'm sorry no کیا ہم نے ایک کامیاب اسلامی ریاست بنا لی I'm sorry no کیا ہم نے ایک کامیاب political system بنایا I'm sorry no کیا ہم نے اندوستان سے بہتر economy جس کے چانس بن رہے تھے اس کو قائم رکھا the answer is I'm sorry no آج جو حال ہے آپ تو اسلام آباد میں رہتی ہیں مجھ سے بہتر جانتی ہیں میں نو ہفتے میں I've come back deeply shocked economy کا برا حال ہے نوکرییں مل نہیں رہی لوگوں کو انڈیا میں میں نے جا کے دیکھا ان کی آئی ٹی انڈسٹری اور آئی ٹی کا بار بار میں ذکر کرتا ہوں ہر انڈسٹری pharmaceuticals وہ دنیا میں compete کر رہے ہیں اب وہ یہ جو ہے chips بنانے والی جو ہے semi conductor کے اندر in a big way آگئے ہیں سو انڈیا جو بھی ہے اپنا direction صحیح ہے ہم نے سارے direction جو ہے نا غلط رکھے اور نائنٹین اب چہتر چہترویں جو ہوگی partition کی جو ہے اس میں ہے کہ پاکستان نے zero achievement کی ہیں میں نے تو یہ دیکھا ہماری لوگوں لیکن سار ہم کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں کیونکہ نہ تو سار سویلین گورنمنٹ کچھ سمال پاتی ہے اور جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی سمال نہیں پا رہے خاص طور پر کون میں نہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور یہاں بیٹھ کے ایک optimism کی بات کرنا irresponsible ہوگی کیونکہ اگر ان کے پاس عقل ہو تو یہ اپنے normal باتیں کرنے شروع کر دینا ہندوستان کے ساتھ trade کی resumption is a basic i think requirement وہ شروع کریں پاکستان میں لوگوں کو relief ملے ہاں جی goods جو ہیں وہ سستی آئیں ہم بھی اپنی چیزیں یہاں market کریں انڈیا میں trade کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نفرتیں وہ مشہ ختم ہو جاتی ہیں یا وہ وہ نفرتیں چاہے رہیں بھی تو وہ side پہ آ جاتی ہیں اور ملک اپنے interest میں grow کرتے ہیں prosperity اب پاکستان اگر یہ کرنے کو تیار نہیں تو مجھے لگتا ہے انڈیا بھی کوئی پاکستان کے لیے زیادہ اب وہ جو تھا نا ایک دور میں کہ let's go together they don't think in that way وہ کہتے ہیں نہیں تیناسے کرو پھر انتسی جو مرضی so that's the problem سر وہ تو جان چھوڑاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی تم جانو تمہارا کام جانے بھارت میں کئی لوگ ایسے ہیں جن سے بات ہوتی ہو کہتے ہیں ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا اچھا نہ برا پاکستان کے ساتھ خیر یہ بھی مبکن نہیں ہے کیونکہ جب آپ neighbors ہوں تو یہ کی نہیں آپ کہہ سکتے کہ تعلق کوئی نہیں ہوگا تعلق normal ہو جائے تو اچھا ہے بہتر ہو جائے تو اور بھی بہتر ہے تو یہ کوئی argument نہیں ہے کہ ہم نے بالکل نہیں کرنا لیکن وہ آگئے ہیں تنگ انہوں نے کئی کوشش سے کی ہیں under the wto world trade organization کے اس کے مطابق all members کو آپ کو دینا چاہیے most favorite nation اور neighbors کو تو خاص طور پر عملن یہ ہو جاتا ہے وہ انڈیا نے ہمیں دے بھی دیا we refused اور بعد میں ہم نے trade بند کر دی اور یہ وہی عمران خان ہے مجھے یاد ہے 2004 میں جب یہ پیسے ریز کر رہے تھے کراچی میں cancer hospital کے لیے میں نے اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہتے ہوئے کہ ایک cancer کی پل ہے جو انڈیا سے 52 روپیس کی ملتی ہے اور west سے ہم 161 کی لیتے ہیں تو ہم کیوں انڈیا سے نہ لیں اب جب کہ یہ trade والی بات ہوئی اور باجوا نے کہہ دیا تھا کہ yes we will resume trade تو انہوں نے اور انہوں کے ministers نے اس کے اوپر overrule کر دیا اور شاہ محمود قریشی اور یہ تو مالدار لوگ ہیں یار ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا زمیدار ہیں بڑے ہیں ہیں پیری فقیری سے پیسہ آ جاتا ہے نہیں کیا کہاں سے ان کے sources ہیں ان کے بچے باہر پڑتے ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں you talk to شاہ محمود قریشی is not a fool اور وہ جو جتنے ہیں privately they are educated کتابیں بھی پڑتے ہیں لیکن collective انہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور دنیا کو کہنا ہمارے پاس nuclear weapons ہیں یہ اب وہ کیا کہتے ہیں the wolf is coming the wolf is coming the wolf is coming now people say let we don't see the wolf بھئی ہے تو کیا کر لوگے کن پہ چلا دوگے انڈیا پہ چلا دوگے تو وہ آپ پہ چلا دیں گے یار یہ کیا بات ہوئی آپ پہ چلا دیں گے تو بجائے جب تک آپ چلائیں گے وہ آپ کو تباہ کر دیں گے why don't understand what is the nuclear weapon going to do great for us which we have not been able to do in 75 years سوائے یہ کہ ہم نے اپنی وہ ہسپتالوں کو محروم رکھا ہم نے اپنی ایجوکیشن کو بالکل ناکس قسم کی ایجوکیشن جس میں ٹھوس دیا ideology ہے جی اور زیادہ سے زیادہ آپ قرآن شیف کو پڑھو میں کہتا ہوں قرآن شیف کو دل سے پڑھنے والوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ امتیان پاس کرتے پھیرے ہاں جی مگر امتیان میں اگر آپ لے آئیں گے تو لوگ وہی چیٹ کریں گے بھٹو وہ ہاتھ پہ لکھ کے لے جائیں گے جو کہ ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل اس میں کوئی احترام نہ قرآن شیف کا ہے نہ حدیث کا ہے وہ صرف امتیان پاس کرنا ہے یہ ساری policies جو ہے نا what is lacking is a vision what do they want to do with Pakistan I have no clue Jinnah had no clue he was the most effective آپ کہہ سکتے ہیں lawyer to defend that case اور انہوں نے جیت بھی لیا but case تو جیت لیا اور بعد میں وہ case کیا تھا کہ ہم ہندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اوکے one third you left in India تو وہ بھی complete